آپ نے بہت سے واقعات میں یہ ضرور سناؤ گا کہ فلان جگہ پر بادل پھٹ کر زمین پر گر گیا اور سیلا بھی صورتیہ لختیار کر گیا جسی نتیجے میں بہت زیادہ نقصان ہو چکا ہے تو آخر بادلوں کا پھٹنا یا کلاود بسٹ ہے کیا اور یہ کیسے ہوتا ہے کلاود بسٹ کی نتیجے میں بادلوں کا ایک بہت بڑا دخیرہ ایک دم سے اکٹھا ہو کر زمین پر گر جاتا ہے اور جیسے ہی وہ زمین پر گرتا ہے تو سیلا بھی صورتیہ لختیار کر لیتا ہے بادلوں کو آپ ایک پانی سے بڑا بہت بڑا غبارہ سمجھ لیجئے جو اللہ تعالیٰ کی حکم سے ادھر یا ادھر جا رہا ہوتا اور جب بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے تو تب ہی وہ بارش برسا رہا ہوتا ہے بارش جب ہوتی ہے تو وہ شاوار کی صورت میں ہوتی ہے جہاں عربوں کی تعداد میں پانی کے چوڑے چوڑے قطے زمین پر گر رہے ہوتے اور وہ زمین پر زیادہ نقصان کا باعث بھی نہیں بن رہے ہوتے لیکن کلاوڈ برسٹ کو بارش کے ساتھ کمپیر کیا جائے تو یہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں زمین آسمان کا فرق ہے کیونکہ جب بارش ہو رہی ہوتی ہے تو وہ شاوار کی صورت میں آ رہی ہوتی ہے جس کا کوئی نقصان نہیں ہو رہا ہوتا لیکن کلاوڈ برسٹ کے نتیجے میں وہ بڑا جو پانی کا غبارہ ہے وہ ایک دم سے پھٹ جاتا ہے اور ایک دم سے زمین پر گر جاتا ہے جس سے انتہائی خوفناک تباہی آ جاتی ہے بادل سے آنے والے بارش کے قطروں کو اپنے ساتھ اوپر اٹھا جاتی ہے ایسے میں وہ قطرے زمین پر نہیں آ پاتے اس صورتحال میں بادل میں عملے کا صافت یعنی کنڈنسیشن کی وجہ سے یہ قطرے پریسپیٹیشن کر کے پانی کے بڑے بڑے قطرے یا پھر کبھی کبھی اولے کی شکل بھی اختیار کر لیتے ہیں اور جب ان کا وزن کافی زیادہ بڑھ جاتا ہے تو یہ زمین کی جانب کرنا شروع ہو جاتے ہیں جس کے نیتیجے میں کم وقت میں بھاری مقدار میں بارش ہوتی ہے اور سلا بھی صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے یعنی یہ سب جتنے بھی بادلوں کے چھوڑے چھوڑے پارٹس ہوتے ہیں وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور پھر ان کے اندر وہ جو اولے ہوتے ہیں وہ بھی اکٹھے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ہوا ان کا پریشر برداشت نہیں کر پا رہی ہوتی اور وہ پھر ایک دم سے زمین پر گر جاتے ہیں اس کو آپ کلاوڈ برسٹ کا نام دے سکتے ہیں جو کافی زیادہ تباہی مچا سکتا ہے آئی ہوپ کہ آپ کو کلاوڈ برسٹ یا بادلوں کے پھٹنے کا کنسپٹ سمجھ آ چکا ہوگا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ